اس وقت ایک اور بڑی خبر بھومی ادھگرہنٹ بل کے مسئلے پر آج بی جے پی کے ایک اہم بیٹھک ہوگی یہ بیٹھک گریب ہنٹری راجنات سنگھ کے گھر پر شام چھے بجے ہوگی اس میٹنگ میں بی جے پی سنسدیہ بوٹ کے صدس سے شامل ہوں گے سوٹروں کے بطابق بی جے پی سنسدیہ بیٹھک میں بھومی ادھگرہنٹ بل کے پرابدھانوں میں کچھ بدلہ پر چرچہ کرے گی اور کچھ بدلہ پر وچار بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ ویروت کر رہے وپکش کی سہمت ہی حاصل کی جا سکے سرکار کچھ دن پہلے بھومی ادھگرہنٹ بل پر ادھہ دیش لائی تھی اس ادھہ دیش میں یو پی سرکار کے بنائے قانون میں کئی بڑے سنشودھن کیے گئے ہیں اب ان نئے پرابدھانوں کو سنسد سے پارت کرانا ہوگا لیکن وپکش نے نئے بل کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے اور انہا ہزارے بھی آج سے دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں بدلے حالات میں بی جے پی کی آج اہم بیٹھک ہوگی ہمارے سمورتہ آنند پرکاش پانڈے اس وقت جڑے ہیں آنند بھومی ادھگرہنٹ بل شاید سب سے بڑی اس وقت چنوٹی ہے سرکار کے سامنے سنسد میں کس طریقے کے بدلاؤ کر سکتی ہے سرکار اس میں کیا اس بیٹھک میں وچار کیا جائے گا جو سب سے بڑا ویروض ہو رہا ہے دو مجھوں کو لے کے ہو رہا ہے ایک تو جو کنسینٹ کلوز جو اس کو ہٹایا گیا اس کو لے کے ویروض ہو رہا ہے ساتھی سوچل ایپیکٹ اسسمنٹ کی جو بات تھی جو پرانے بل میں تھی جو بھی سرکار کے سور پر آیا تھا ان دونوں پراؤدھانوں کو لے کے بڑا ویروض ہو رہا ہے اور پارٹی کے اندر سے بھی کچھ لوگ ایسا آواز اٹھا رہے کہ اگر یو پی میں یا تو ہریانا میں اس کو لے کے بڑا بیواد کھالا ہو سکتا ہے اگر پارٹی نے اس کو سنسودن نہیں کیا تو اسی کو دیکھتے میں ساتھی سا جو اندرون کر رہا ہے اس کو لے کے بھی پارٹی چاہتے کہ کچھ ایسے اس میں پراؤدھان کیے جائے ایسے صدار اس میں کیے جائے تاکہ کم سنسط کی بھی اس کو منجوری مل سکے کانگریس کا سمرتھے مل سکے اور ساتھی ست جو بیروض نے آوازیں اٹھا رہے ہیں اور انہی باتوں کو لے کے کیا وہ سنسودن نہیں ہوگی پارٹی کس حد تک اسے بدلاف کر سکتی ہے اس سرکار کس حد تک جا سکتی ہے اس کو لے کے از رازت کی گھر پر بیٹھا کھو گی اور اس میں پارٹی اس بات کو لے کے سنکیت دے چکی ہے سنسد ستر شروع ہونے سے پہلے کہ وہ اس بل میں بدلاف کر سکتی ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا مہمی آدھگرہن بابلے میں سنسد میں وپکش زوردار حملے کے لئے تیار ہے ایک جو ٹھو گیا ہے اس لیے سودے سی جاگن منچ سے لے کر کے انہا ہزارے تک سی پی ایم سے لے کر کے تول مول تک جیڑی اسے لے کر کے آر جیڑی تک سموچہ وپکس اس کے خلاب ہے سنسد بھی گرم ہے اور سڑک بھی گرم ہے کہیں نے کہا ہٹ دھرمی ہے جلدی ہے ادھو پتیوں کے بھوم لینا چاہتی ہے ہم لوگ ہی کیسے خونے دیں کسان کی جیوکہ اس کے کھیتی پر ہے آج بھی دیش و ستر پرسند کسان بھوم کے اوپر اپنی جوب کے چلا رہا ہے کسان بھوم کے چاہتی ہے